اس نے میرا بھلا کیا حضرت خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیں اتنے ڈنگے بچتے ہیں اتنا نام ہے آپ کا بڑا سکھا چلتا ہے لوگ آپ کا نام لیتے ہیں عدب سے یہ رتبہ کیسے ملا لگتا ہے بڑی عوض کرتے ہیں لبے لبے سجدے کرتے ہیں قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ مقام ملا حضرت خاجہ محکم دین سہرانی پر بانے لگے عبدالعالم عدیب نواز کے نگر میں رہنے والوں میں نے کوئی لمبی عبادتیں نہیں کی میں نے کوئی سجدے لمبے لمبے نہیں کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ کہتا موسم تھا زمین بنجر ہو جو گی تھی آسمان نے بارش برسانہ فراموش کر دیا تھا میں گزرنے لگا تو مجھے ایک بوک سے تڑپتا فتہ نظر آیا لگتا تھا کہ جان بلب ہے قریب المرگ ہے ابھی مر جائے گا ہم بندوں کی فکر نہیں کرتے حضرت خاجہ محکم دین سرانی فرماتے میرے اٹھتے ہوئے قدم رکھ گئے میں نے کہا یہ مرنے والا اس کی جان بچاؤں کتہ ضرور ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق پیدا تو اس کو اللہ نہیں کیا حضرت خاجہ محکم دین سرانی فرماتے میں نے عرد گرد دیکھا کہ کچھ نظر آ جائے کچھ نظر نہیں آیا دور ایک بندہ بیٹھا تھا وہ روٹی کھانے ہی لگا تھا میں قریب چلا گیا میں نے کہا یار مہربانی کر دے کتہ مرنے والا مدد کر دے مہربانی کر دے اس نے کہا یہاں دنیا میں کوئی چیز بغیر عوض کے تو ملتی نہیں ہے تو نور پہ بھی جائے نا روٹی لینے کے لئے تو وہ کہتا ہے اتنے کی روٹی ملیں گے اتنے کی سالت ملیں گے بغیر عوض کے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے یہاں کچھ دینا پڑتا ہے پھر کچھ ملتا ہے اس نے کہا اگر میرے پاس ساتھ روٹیاں تمہیں کچھ چاہیے تو کچھ دیو دوگے تو روٹی ملے گی حضرت محکم دین سیرانی نے دیکھا میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے فرمانے لگے فقیر کے پاس اور کچھ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور یاد ہے میں نے زندگی میں ساتھ حج کیے آؤ ذرا آج سودہ دکھتے منڈی میں سودے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کبھی بیاز کے سودے ہوتے ہیں کبھی دھوی کے سودے ہوتے ہیں کبھی فلان سبزی کے سودے ہیں آؤ درد والوں سنو اکبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا سبوش نام پیدا کر بتا کیا تیری زندگی کا حراء ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز اسی خاک میں دب گئی تیری آگ سہر کی ازاں ہو گئی اب تو جا اب تو آجا اب تو اپنے درد کو سینے میں جگا دے کبھی کسی کے لئے رونے والا بھی بن جا کبھی کسی کے لئے تمہارے اندر سے آہ بھی نکلے درد کی لپیٹے بھی ہو کبھی کوئی ہو یوں تمہارے درد کو سمجھے میرے محبوب کے غلاموں سرورے کائنات کے غلاموں چہنے والوں حضرت خاجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ نے فرماتے میں نے کہا یار تو نے سودے بڑے سودے ہوں گے آؤ ذرا آج ایک سودہ ہم بھی کرتے ہیں ایک سودہ ہم بھی کرتے ہیں اس نے کہا کون سا سودہ کہا آؤ پھر تمہیں بتاتے ہیں میرے گریم آقا کے غلاموں کہا میرے ساتھ حج ہیں ان کا ثواب میں تمہیں دیتا ہوں ایک روٹی ایک حج کے بدلے توافع کعبہ کہا زمزم کا پینا کہا ملتزم سے لپٹنا کہا مقام عبرہیم کا دیدار کرنا کہا او بھئی جو گئے ہیں حرم مکہ میں مطافع کعبہ میں وہ دیکھ آئے ہیں کہ کائنات ہی الگ ہوتی ہے جہان ہی الگ ہوتا ہے جب پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ دل کرتا ہے ابھی کائنات کی نبز میرے ہاتھ میں ہو اور میں نبز روک دوں اور پھر میں ہوں اور رب کا دھر ہوں میں دیکھتا ہوں دیدار کرتا ہوں کعبہ کی رونک کعبہ پہ منظر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے من میں اتر جانے والا ہوتا ہے قرار آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے فرماتے ہیں حضرت محکم دین سہرانی فرمانے لگے ایک روٹو کے بدلے میں ایک حج کا ثواب وہ انگلیاں دانتوں میں دبا کے کہنے لگا ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے روٹیاں لیں کتے کے سامنے ایک ڈالی اس میں کھا لی پھر دیکھنے لگا پھر دوسری ڈالی ساتھ روٹیاں کھلا کر جب لوٹے تو کہنے لگے آج جو میرے دل کو سکون ملا وہ تو کبھی ملا ہی نہیں جو آج میرے دل کو قرار ملا وہ کبھی ملا ہی نہیں تھا میں نے تو آج تک بڑے اچھے اچھے کام کیے تھے لیکن آج دل میں مسرطوں کا جہان آباد تھا فرماتے ہیں میں رات کو سویا میری قسمت جاگی آواز آئی سہرانی تم نے ہماری مخلوق میں سے نجس سمجھ جانے والے کتے کی جان بچائی اور ہمیں اپنی کی بریائی قسم ہے تیرے نام کا سکھا نہ چلائیں ہمیں محمد کا رب نہ کہنا تیرے نام کا نہ چلائیں آج دیکھتے ہیں مشرط میں مغرب میں جہاں بھی جائیں سہرانی سہرانی بادشاہ کے نارے لگ رہے ہیں اوہ بھئی پیچھے کیا گڑا ہے خدمت خلق درد کڑا کسی کا درد ہو کسی کی فکر ہو میرے مابو فرماتے تمہیں بتائیں خیئے اس عددہ تھی ما کانا اندظہری دینا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا سارا بڑا دو فرما نہیں اتنا دو جس کے دینے کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ کھلا لگا بی من تاولو مجھ سے دوست پوچھتے ہیں یہ بتائیں حضرت میرا بھائی غریب ہے اس کے بچے بیمار ہیں میں زکاة دے سکتا ہوں میری بہن جو ہے نا بڑی غریب ہے اس کی بچیاں ہیں وہ بیوہ ہے اس کا خامد انتقال کر گیا کیا میں اسے زکاة دے سکتا ہوں بھائی یہ جملے ایسے ہیں جو انسان کو ہلا دیتے ہیں انسان کو لرزہ برندام کر دیتے ہیں یہ وہی بھائی ہے نا جو ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر سکول جایا کرتے بڑا بھائی دیکھ لیتا کہ چھوٹے بھائی کو کسی نے مارا ہے تو وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر پہلے پھینٹی لگاتا اس کی اور پھر اپنے بھائی کو لے کر آتا وہ تو ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں کرتے تھے بڑے کیا ہوئے نظریات بھی بدل گئے سوچے بھی بدل گئے اب وہ کہتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے یہ زمین کا ٹکڑا تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تو میرے آقا کے غلام زکاة لگتی ہے لیکن یہ ضروری بھی تو نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں کہ اس کا دل کرچی کرچی ہو جائے کہ اب میرا یہ وقت بھی آ گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکاة دے رہا ہے بھائی بہن تمہاری غریب ہے اس کی مدد کرو میرے آقا فرماتے جو تمہارے قریب ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں تمہارے صلح رحمی کے تمہارے حسن سلوک کے وہ زیادہ حقدار ہیں ان کی مدد تم کرتے جاؤ عرش کرب تمہاری مدد